بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہنیں مائیں بیٹییں سر پہ دبٹا نہیں لیتی دبٹا سر پہ لے کے کھانا نہیں کھاتی کیا نماز ازان کے وقت سر پہ دبٹا نہیں لیتی اس کی وجہ سے بھی گھر میں رزق کی تنگی رزق کی پریشانی حادثات بلدیات برائیں بلائیں گھر کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں بہت موتبر ہوتی ہیں وہ خواتین جو سوروں پہ دبٹا لیتی ہیں بہت موتبر ہوتی ہیں وہ خواتین سر ٹھاپ کر کھانا بناتی ہیں اللہ کا ذکر کر کے کھانا بناتی ہیں تو پیاری بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ گھر میں ہجاب ہجاب نہیں تو دبٹا ضرور لیا کریں تاکہ آپ کے بال ڈھکے رہیں حیاء کرتے ہیں اللہ پاک جو دبٹا لیتی ہیں اور حیاء کرتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت سر پہ دبٹا لے تو اس سے جو فرشتے بھی ہیں وہ کرتے ہیں عزت کرتے ہیں تو پیاری بہنوں گھروں میں دبٹے پہ تمام کریں کھانا کھانتے وقت دبٹا لے کر کھانا کھائیں تحزیب اور عزت اور عورت کی پہچان یہی ہے اس کی خامدان ہونے کی پہچان یہی ہے کہ اس کی ماں باپ نے اس کی کیا تربیت کری اور وہ کیا اور کس طرح اپنا گھر میں رہن سہن اور گزارا کرتی ہے تو یہ لازمان جو ہے آپ کیا کریں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں صرف گیارہ مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ نے گندوں کے دھانے لینے ہیں گیارہ عدد اور گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ آپ نے دعا کرنی ہے صرف دعا کیا کرنی ہے یا واسیو یا واسیو اللہ پاک آپ کو ان چند کلمات کی وجہ سے گیارہ مرتبہ دروشی گیارہ مرتبہ یہ آواز ہے اول آپے بے شک دروشی پڑھ سکتے ہیں ایک ہی دفعہ دروشی پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کے پر ہے لیکن دروشی ضروری ہے گیارہ مرتبہ گندوں کے دانوں پر دم کریں دانیں آپ اپنے چھت پر کسی کونے میں ڈال دیں گھر میں کسی کونے میں ڈال دیں تاکہ چھوٹیاں اٹھا کر لے جائیں جب یا کوئی آنکھ نے کوئی پرندہ رکھا ہوا ہے تو وہ چن لیں تو آپ دیکھئے گا آپ کے گھر میں جس دن وہ گیارہ دانیں وہاں سے ختم ہو گئے آپ کا رزق آنا شروع ہو جائے گا آپ کسی بھی جہاں پر پرندے ہوتے ہیں بہت زیادہ وہاں پر بھی آپ مطلب کے وہاں پر رکھ سکتے ہیں دے سکتے ہیں آج کل مرگیوں جہاں پر مرگی پرگوش ملتا ہے وہاں پر بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ کا رزق دیکھئے گا کس طرح ہوتا اسے کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دے اپنا خیال لکھیا گیا دعا میں یاد رکھیا اگر کوئی مسئلہ کو بریشانی ہے اس زخارہ یا روحانی علاج کا مسئلہ ہے اپنی بہن سے ضرور رابطہ بھی جزاک اللہ